اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد ممریز اور آپ دیکھ رہے ہیں ممریز الیکٹر کی یوٹیوب چینل فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم اس بینچ کرینڈر کا سلور اور کاپر کا اوریجنل وائنڈنگ ڈیٹا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طریقے سے آپ اس بینچ وائز یا بینچ کرینڈر کو اوریجنل طریقے سے وائنڈ کر سکتے ہیں تو بکیہ ڈیٹیل کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرنڈلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل کے آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ معلوماتی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ دوستوں تک پہنچ رہے آئیے بڑھتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو کی طرف طورت جیسا کہ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے سامنے ایک بینچ گرینڈر ہے جس کو ہم اپنی زبان میں سانڈ مشین بھی کہتے ہیں تو یہ بف کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے ایک طرف اس کے برش لگا دیے جاتا ہے دوسری طرف اس کی ڈسک بھی لگائی جا سکتی ہے تو یہ دوستو مشین جل چکی تھی تو اب ہم نے اس کو نئے سرے سے ریوائنڈ کر دیا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کا جو وینڈنگ ڈیٹا ہے وہ بھی آپ دوستو کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اب سے بہلے بات کریں کہ اس کی مٹائی اور سٹیک آئٹ کی تو یہ دوستو آپ کو پونے دو ایچ کی ملتی ہے یعنی واشنگ مشین کی طرح کا اس کا سٹیٹر ہے البتہ سلاٹیں اس کے اندر چھوٹی ہیں اور اندر کی گلائی کی بات کی جائے تو دوستو گلائی اس کی تھوڑی سی کم ہے عام موٹروں کے اندر آپ کو چھ سینٹی میٹر کی گلائی ملتی ہے جبکہ اس کے اندر آپ کو پانچ اشاریہ چھ سینٹی میٹر کی گلائی ملتی ہے یعنی پوائنٹ فور سینٹی میٹر کم ہے اگر وینڈنگ ڈیٹا کی بات کی جائے تو دوستو اس کو کمپنی کی طرف سے سلور کی وائر سے وائر کیا گیا تھا رننگ کے اندر چوبیس نمبر سلور وائر استعمال کی گئی تھی جبکہ سٹارٹنگ کے اندر ستائیس نمبر سلور وائر استعمال کی گئی تھی ہم نے اس کو کپر کی وائر سے وائر سے وائر کیا ہے تو سیم ڈیٹا ہم نے اس کے اندر استعمال کیا ہے یعنی ہم نے اس کے اندر گیج ڈاؤن نہیں کیا بلکہ ہم نے اس کو چوبیس اور ستائیس نمبر کپر وائر سے وائر سے وائر کیا ہے اسی طریقے سے جو اس کے ٹرن تھے وہ بھی ہم نے سیم رکھے ہیں اگر ٹرن کی بات کی جائے تو دوستو سب سے پہلے بات کریں گے رننگ کی تو رننگ کے اندر ہم نے چوبیس نمبر کاپر وائر استعمال کی ہے جو اس کی پیچ بنتی ہے رننگ کی وہ چھے آٹھ دس اور بارہ کی بنتی ہے یعنی چار کوئل پر مشتمل ایک سیٹ اس کے اندر ڈالا گیا ہے اور چار کوئل پر مشتمل اس کے اندر دوسرا سیٹ ڈالا گیا ہے کیونکہ یہ انتیس سو ارپی ایم پر کام کر رہی ہوتی ہے اس وجہ سے اس کے اندر دو سیٹ ڈالے جاتے ہیں جو سب سے چھوٹی کوئل ہے اس کے اندر دوستو ہم نے چوبیس نمبر کاپر وائر سے چالیس ٹرن دیئے ہیں اس کے بعد ستر پھر اسی اور اسی سیم آپ نے سلور کی وائر سے بھی یہی ٹرن دینے ہیں اور کمپنی کی طرف سے بھی ایسے ہی ٹرن دیئے گئے تھے اگر وزن اور ویٹ کی بات کی جائے تو دوستو اگر آپ اس کو سلور سے وائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کا جو وزن آئے گا وہ سکسٹی سکس یا سکسٹی ایٹ گرام آئے گا اور اگر آپ کپر سے اس کو وائنڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ کا وزن جو ہے وہ ون نائنٹی سکس یا ون نائنٹی ایٹ آ سکتا ہے یعنی دو سو گرام سے تھوڑا سا کام آئے گا تو اس طریقے سے دو سیٹ اس کے اندر سلور یا کپر کے آپ نے ڈال لینے ہیں اگر سٹارٹنگ کی بات کی جائے تو دوستو سٹارٹنگ کے اندر ہم نے ستائیس نمبر کپر وائر استعمال کی ہے اور جو سٹارٹنگ کی پیچ بنتی ہے وہ آٹھ دس اور بارہ کی بنتی ہے تین کوئل کا ایک سیٹ اس کے اندر ڈالا گیا ہے چھوٹے کوئل کے اندر اوور لیپنگ کی گئی ہے اگر ٹرنگ کی بات کی جائے جو چھوٹی کوئل اس کے اندر تیس ٹرنگ دیئے گئے ہیں جو بڑا سیٹ ہے اس کے اندر ایک sö دس اور جو سب سے بڑا ہے اس کے اندر نوے ٹرنگ دیئے گئے ہیں کیونکہ سلاتیں اس کے اندر چھوٹی بڑی ہیں اس وجہ سے ٹرنگ اس طریقے سے ارجسٹ کیے گئے ہیں تو تیس ایک سو دس اور نوے ٹرن اس کے اندر دیئے گئے ہیں اگر وزن اور ویٹ کی بات کی جائے تو دوستو جو سلور کے سیٹ کا وزن تھا وہ اٹھائیس گرام کا تھا تو جو کاؤپر کا سیٹ اس کے اندر ڈالا ہے یہ لگ بگ نوے گرام کا ہے تو اس طریقے سے ہم نے اس کو کاؤپر سے وینڈ کر دیا ہے تو دونوں طرح اگر ڈیٹر میں نے آپ دوستوں کو بتا دیا ہے آپ چاہیں تو اس کو سلور سے وینڈ کرنے چاہیں تو اس کو کاؤپر سے وینڈ کر لیں اور سمپل اس کے کنیکشن ہے یعنی دونوں سیٹوں کی بڑی کوئل آپس میں اٹیج کر لینی ہے چھوٹی کوئل کی تاریں باہر نکل جائیں گی سٹارٹنگ کے اندر بھی سیم یہی کنیکشن ہے آئی ہوپ آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ معلوماتی ویڈیوز کو نوٹفیکیشن آپ دوستوں تک پہنچتا رہے ملتے ہیں پھر کسی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ